سب ٹاپک نمبر ایٹ وہ ہے صدقہ فطر جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اپنی لینگویج میں اس سے متعلق صحیح فقی احکام و مسائل اس کونٹیکس میں انشاءاللہ ہم کل تین ہی احادیث کو کور کریں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے ہفتے ہوگی پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں 1815 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد ہر مرد اور ہر عورت ہر چھوٹے اور ہر بڑے ایون اگر اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا نمبر ایک ہر غلام اور ہر آزاد نمبر دو ہر مرد و عورت نمبر تین ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے ایک سا خجور یا ایک سا جو صدقہ فطر کے طور پر فرض فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا ادروائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ ساتھویں دن ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا سنبی دعود میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ون سکس زیرو نائن کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا وہ ایکسٹرانلی سوا پھر اس کو نہیں ملے گا اور صحیح بخاری میں حدیث ہے ون فائل ون انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو چاند رات سے ایک یا دو دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے یعنی عید سے ایک دو دن پہلے بھی اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے ایک دو دن پہلے دیں بالو اور رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے خلاف سنت ہے بالکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے ایک دو دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے اور بہتر ہی ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے اور ضرور ہی نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا وہاں بہت کچھ ہے اور وہ ان کی گاڑیوں کا پٹرول اور ان کے جو باڈی گاڈ ہیں ان کے دو دو کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے کسی غریب پہ نہیں ہونا تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا وہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ ان کو دیں جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ انہوں تے لاؤ گے تا لاغ بھی جائے گا انشاءاللہ تو یہ اس میں امن عمر کہتے ہیں ایک سا خجور اور ایک سا جو یہ سا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ بعد میں بریف کرتا ہوں دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 1816 ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ایک سا اناج یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا کشمش صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے کشمش بھی ایک سا یہ جنابز آ رہے ہیں یہ سا کیا ہے یہ ایک میرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا جس کو آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل ایک لیٹر کا ماب ہوتا ہے نا دودھ ناب کے دیتے ہیں وہ ایک خاص برطن ہوتا ہے اس طرح ایک ٹوپا ایک سمجھ لیں لکڑی کا بنا ہوا ایک برطن حجاز کے اندر مکہ مدینہ میں باقی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا تھا اس سے سا کہتے تھے سواد علیف آئین سا ایک سا وہ پیمانہ تھا میرمنٹ کا ایک سا کے اندر چار مد ہوا کرتے تھے جس طرح آپ سمجھ لیں آج کل ایک کلو گرام میں چار پاؤ ہوتے ہیں چار پاؤ مل کے ایک کلو گرام بنتا ہے اس وقت چار مد مل کے ایک سا بنتا تھا یہ مد وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس کا کانٹیکس صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں سکس فور ڈبل ایٹ کہ جب عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو خالد بن ولید نے ایک دفعہ گالی دے دی جگڑے کے توران تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا خالد تو میرے صحاب کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ خالد بھی صحابی تھے لیکن آپ نے فرق کر دیا کہ جو لوگ گولڈن پیریڈ میں اسلام لے کے آئے اور جو اسلام پر جب مشکل وقت تھا اس وقت اسلام لے کے ان میں فرق ہے خالد تو بہت بات میں مسلمان ہوئے صلح ادیبیہ کے بھی بات اس وقت تو سب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے کیونکہ جو ہے وہ آپ سمجھ لے ٹلٹ ہو چکا تھا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا تو فرمایا تو میرے صحاب کو گالیاں دیتا ہے آپ نے فرمایا اب تم میں سے اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے یہ خالد ابن ولید کو کہا صحیح مسلم 6488 یہ آدھی عدیث بیان کرتے ہیں میرے صحاب کو گالی مت دو یہ پوری عدیث اس طرح کہ میرے صحاب کو گالی مت دو اب تم میں سے یعنی خالد ابن ولید اور بعد کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ مافیاں مانگ کے جو طلاقہ جن کی جان بخشی کر کے ان کا اسلام قبول کیا گیا ابو صفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان لوگوں نے اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا اور میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف جو سینئر ہے انہوں نے اگر ایک مدھ گندم بھی خیرات کی نا اللہ کے حضور تم اس کو بھی نہیں بلکہ اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے ان مدھ سمجھ آیا جے ایک سا کے اندر چار مدھ اور مدھ کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بعد کے لوگ یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں یہ ہے ہی بیسیکلی ان اصحاب کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ہم تو ظاہر ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں نا لیکن اصل میں پورا کنٹیکس اس حدیث کا بتانا چاہیے تو یہ وہ مدھ ہے ایک سا میں چار مدھ ہوئے میم دال مدھ آج کی ریٹ میں ایک سا جو ہے وہ دو سو چونتیس ٹو تھرٹی فور تولہ بنتا ہے تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے ایک تولہ جو ہے وہ الیون پوائنٹ ڈبل سکس فور گیارہ اشاریہ چھے چھے چار گرام کے برابر ہوتا ہے ایک تولہ ایک تولے کو آپ ضرب دیں دو سو چونتیس کے ساتھ ایک جو تولے کے ایک ویلنٹ گرام بنے ہیں یعنی گیارہ اشاریہ چھے چھے چار کو ضرب دے دو سو چونتیس کے ساتھ یہ ایک سا آج کی ریٹ میں یعنی تین جون دو ہزار سترہ جو اب ہمارا پیمانہ چل رہا ہے ایک سا جو ہے یہ ستائیس سو تیس گرام بنتا ہے دو ہزار سات سو تیس گرام ٹونٹی سیون تھرٹی گرام یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو تین کلو بن جاتا ہے تین کلو گرام یعنی تھری تھاؤزن پورا ہوتا تو یہ تین کلو بن جاتا تو آج کی ڈیڑھ میں ایک سا جو ہے وہ دو ہزار سات سو تیس گرام ہے اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً تین کلو گندم یا جو یا تین کلو خجور اب خجوری جو اچھی خجور ہے وہ دو دھائی سو روپے کلو ہے تو دو سو روپے کلو بھی لگے ہیں تو چھ سو بنتا ہے اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے میں جس طرح میں تو دیسی گندم بھی استعمال کرتا ہوں وہ تقریباً پچپن روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے لیکن عام مارکیٹ ریٹ چالیس روپے کلو بھی ہے تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں انہیں ساڑھی طرفوں دے دو جی نہ پائی تو اٹھری کلکولیشن ہوتے مطابق ہوئے گی جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا آپ کلکولیٹ کریں کہ تھری کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے یا کشمش کا یہ جو بھی آپ دینا چاہے اس میں آپشن ہے جو مرضی آپ دے سکتے ہیں اگر کوئی امیر آدمی یا کشمش دے دے وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا تو وہ اس کے مطابق دے گا اور یہ الحمدللہ ایک سا کے اوپر پوری امت نے اجماع کیا ہے اب تھوڑی کڑوی بات آنے لگیے پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر الحمدللہ چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو چاہے وہ آپ سمجھ لیں خجور ہو بلکہ بخاری مسلم میں منقہ بھی آیا ہے منقہ ہو کوئی اور چیز ہو کشمش ہو سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے لیکن ہمارے جو احناف ہنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی اور وہ اس چیز کو جو ہے نو وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اس لیے ان کی آپ کیلکولیشن دیکھیں انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ سائی غلط کیلکولیٹ کیا ہوئے وہ آدھا کر کے بھی ان کا اڑائی کلو بن رہا ہوتا ہے ان کا سا جو ہے وہ پانچ کلو کا ہے شکر ہے پھر بھی ویچ قریب آئی جانے ہیں ربو ہی با چکے تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوئے وہ کہتے ہیں نی جی ایک سا ہے خجور کے لیے جو کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں اچھا اب اہلی حدیث جو ہیں وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جی انفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے اور وہ جالی روایتیں ہیں بودعو ترمزی کے اندر واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا سا بھی دی جا سکتی ہے وہ تو تمام محدثین کے ہاں جالی روایت ہے کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور بہاری مسلم سے وہ ٹکراری ہے جب واضح آگیا ہے کہ ان آج بھی آپ نے ایک سا دینا ہے اور صدقہ فطر کے اوپر جو چپٹر آتا ہے مشکات کے اندر یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا مشکات کے اندر 1817 اس کا نمبر ہے اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابودعود اور نسائی ہے اور ابودعود میں اس کا نمبر ہے 1622 نسائی میں ہے 2512 اور 2510 اور اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو حسن بسری بیان کر رہے ہیں ابن باس سے تو حسن بسری کی ابن باس سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے حسن کی اب یہ حسن بسری ہوں گے جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بسری کوئی تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ منقطع روایت ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی گندم بھی دی جا سکتی ہے اور خجور ایک سا ہوگی اور اسی طریقے سے جو بھی ایک سا ہوگی لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے اس روایت کا سہارہ لیتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ جالی روایتوں کا بھی سہارہ لینا شروع کر دیتے ہیں نفی تو بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایتوں کا سہارہ لے رہے ہیں اصل مسئلہ گالوچ کوئی اور ہے یہ جو امت کے اندر بیدت جاری ہوئی ہے نا سا کو نصف کرنے کی یہ حضرت معاویہ ابن ابی صفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی جاری کردہ بیدت ہے یہ ہے اصل وچ گالو اور کوئی وہ میں انشاءاللہ ٹرث رویل کرنے لگوں اور پچھلے رمضان کی بات ہے یہاں میں ایک اہل ادیس مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہ درس دیتے تھے ایک اہل ادیس عالم دین تو وہ درس دے کے جب فارغ ہوئے صدقے فطر پر دے رہے تھے عید آنے والی تھی تو وہ ہنفیوں کے پر گرج رہے تھے جناب یہ دیکھیں یہ نصف سا کے قائل ہے احادیث کہتی ہیں کہ پورا ایک سا دینا ہے اور یہ ہے وہ ہے ان لوگوں نے دین کے اندر کس طرح کی ملاوٹ کر دی ہے جب وہ درس کر کے فارغ ہوئے میں نے اسے سلام لیا میں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ جو انفیوں پر گرجے ہیں انفیوں بچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے ان تک تو دین ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے گال وچ کوئی ہو رہا ہے اندر دی گال کوئی ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو پتا میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس امت میں کس شخص نے اس سنت کو بدلا ہے اور یہ بدت جاری کی ہے نصہ گندم والی تو ان کا چیرہ فک ہو گیا کیونکہ جب میں بات کر رہا ہوں سننے والا اہل دی سالم ہو تو اس کو فورا سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ گال وچ کوئی ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جی مجھے پتا ہے میں نے کہا کون ہے بتائیں عوام کو کیوں نہیں بتا رہے آپ نے آدھا درس دی ہے کال اس طرح کریں دوبارہ درس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس سنت کو کس نے بدلا ہے وہ جی ہم تو صحابہ اکرام کے بارے میں بول نہیں سکتے ہیں میں نے کہا صحابہ اکرام نہیں ایک بندہ ہے آپ نے اس کو صحابہ اکرام کہہ دیا ایک کے لئے سنگلر کا سیگہ استعمال کریں آپ جمع کا سیگہ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ زیادہ زیادہ چار بندے ہیں حضرت محابیہ ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں عمر بن آس ہیں اور بسر بن ابی ارتا یہ چار بندے ہی ہیں اور صحابہ اکرام وہ تو ہزاروں میں ہیں ان چار کو آپ نے ریپریزنٹیٹیو کیسے بنا دیا بنانا ہے تو ایک چار یار کو بنایں ابو بکر عمر عثمان علی کو رضی اللہ عنہ امجمعین تو چار کو آپ صحابہ اکرام کہہ دیتے ہیں جسنا پتہ نہیں سارے صحابہ کے خلاف کوئی مہم کھڑی ہو جائے گی بھئی آپ خود اپنے ممبروں سے سناتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حجت مطو کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کر دی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اور بخاری اور مسلم میں مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے مخالفت کر دی حجت مطو کے مسئلے میں جب انہوں نے حجت مطو کو ختم کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے حضرت علی ڈٹ گے عبداللہ بن عمر بھی ڈٹ گے اپنے مسئلے پر تو جب یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو اس وقت اگر حضرت عثمان اور حضرت عمر کی غلطی بیان ہو سکتی ہے اور وہ الحمدللہ امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا امت نے ریجیکٹ کر دیا اس کو آج پوری امت جو ہے وہ حجت مطو کرتی ہے قیامت تک کے لئے باقی ہے الحمدللہ اور یہاں پر بھی امت کی جو اہل علم کی اکثریت تھی انہوں نے اس فتوے کو ریجیکٹ کیا آناف لے کے چلے وہ بھی اپنی تقلید کی روش کے اندر لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ حضرت معاویہ نے یہ بیدت جاری کی تھی کہ انہوں نے ایک ساہ کو بدل دیا اور آدھا ساہ کر دیا گندم کے لئے تو وہ اہل حدیث عالم سے جب میں نے کہا تو یہ صحابہ اکرام نہیں ہے یہ حضرت معاویہ ہیں کہہ لگے ہاں جی ہاں لیکن ہم تو خموش ہیں میں نے کہا آپ خموش ہیں تو با کیوں کے بارے میں بھی خموش ہو جائے مجھے بتائیں جو شخص جرم کا بانی ہو اس کے بارے میں آپ خموش ہوں اور جو بچارے اس کو دیکھ کے جرم کر رہے ہو ان کے اوپر آپ اتنی زبان کھول رہے ہو تو یہ تو دو نمری چور کو نہ مارے چور کی ماں کو مارے جو ایک معاورہ بھی بولا جاتا ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین کے ساتھ بدنیتی کی ہے احناف نے تو جس آدمی نے یہ بیدر شروع کی ہے پہلے اس کو لاکے کٹارے میں کھڑا کریں ورنہ انٹرنیشنل دالت میں ہمارے یہ مقدمہ آپ لے کے چلے جائیں تو گورے سے فیصلہ کروا لیں میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ہم اپنا جو مقدمہ پیش کر رہے کہہ رہے علماء کے ساتھ بیٹھیں میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے سب علماء کو کہتا ہوں میرے سب بیٹھیں لیکن انصاف کے لیے جو جج ہوں گے وہ گورے ہونے چاہیے کہ میں کتابیں کھولوں گا اور سامنے رکھوں گا گورہ جو ہے نا وہ نہیں اس کے سامنے کوئی بزرگ کوئی امام نہیں ہوگا نہ اس کے سامنے کوئی ہوگا کہ یہ جی مشاجراتے صحابہ ہیں نہ وہ جب عدیث دیکھے کہ نہیں بھائی غلط ہے کوئی بھی کرے تو میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں یہ بھی آج خوش ہو جائیں گے کہتے ہیں جی بیٹھتا نہیں ہے سارے پریشان ہیں یہاں بھی جو سترہ سی کے قریب لوگ بیٹھیں گے لے دیں میرا پیغام لوگوں کو بتائیں جی تیار ہے علی صاحب لیکن جج جو ہے وہ گورہ ہونا چاہیے کوئی مسلمان جج نہیں منو چاہیدہ کوئی مولوی نہیں چاہیدہ نہ مسلمان اینکر گورہ بٹھائیں جج لے آئیں کسی بھی عدالت میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ کے مسلمان اینکر اور مسلمان جج جو ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ زرڈز کے ساتھ بیٹھیں گے یاد و معاملہ کچھ اور ہے یہ آپ وہ ٹروتھ ریویلنگ حدیث بھی سن لیں اور اس حدیث کا کو میں نے الحمدللہ اپنی کربلا والی حدیثوں میں ڈال دیا ہے پہلے تو یہ رسج پیپر دکھائیں نا جی پھر میں حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں یہ میرے بھائیو الحمدللہ رافضیت اور ناصبیت کے سر کے اوپر پسمنظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے جس میں بخاری مسلم حدود ترمزی نسائب نے ماجا اور باقی کتابیں ہیں کل دو سو روایتیں میں نے جمع کی ہیں اس میں جنگ جمل صفین نہروان اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اصلی اسباہ یہ جالی پسمنظر یا خیالی پسمنظر نہیں ہے ناصبیوں کا یا رافضیوں کا یہ حقیقی پسمنظر ہے اور الحمدللہ یہ کہتے ہیں عربی میں یہ میں نے پہلے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ہوا پھر انگلیش یہ چار زبانوں میں انٹرنیشنل پمپلٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ تقریباً پچیس ایم بی کی فائل ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اردو میں ہارڈ کاپیس بھی آپ کو لیکچر کینٹ پہ مل جائیں گی ہزاروں کی دادات میں ہم اسے پرنٹ کرتے ہیں الحمدللہ اس ریسیج پیپر پہ یہ صدقہ فطر کو بدلنے کی بدت والا جو معاملہ تھا یہ کب شروع ہوا اس ریسیج پیپر پہ میں نے 29 نمبر کے اوپر اس حدیث کو لیا ہے الحمدللہ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کونٹیکسٹ میں انہوں نے روایت کی ہے بخاری میں اس کا نمبر ہے 1508 اور مسلم شریف میں پوری ڈیٹیل ہے صحیح مسلم 2284 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام کی طرف سے ایک سا اناج اشیاء خرد و نوش ایک سا پنیر یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا منکہ دیا کرتے تھے یہ سنت جاری رہی یہ الفاظ دیکھیں سنت بدلی بعد میں یہ سنت جاری رہی حتی کہ جب حضرت معاویہ شام سے حاج یا عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائیں یہ حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کا واقع ہے تو انہوں نے ممبر پر لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے دو مت یعنی آدھا سا دس سا یہ ایک سا خجور کے برابر ہے چنانچہ اندھے نوکے چاہید ہے دو اکھاں اندھے نوکے چاہید ہے دو اکھاں اندھے کو دو آنکھیں چاہیے نا وہاں تے لائلہ گوندی ہے چنانچہ لوگ وہی کرنا شروع ہو گئے اس پر ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ویسے ہی سنت کے مطابق جو فطرانہ ہے پورا سا ہی نکالا کروں گا جیسا کہ آج تک نکالتا آ رہا ہوں ابو سید خدری نے مخالفت کر دی انہوں نے کہا نا یہ سنت میں نہیں بدلنے دوں گا بار لوگ تلائی لگنے اور لگ بے اور حضرت معاویہ نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں سناتے ہیں کہ صحابی کا بھی اجتحاد سنت کے مقابلے پر قبول نہیں ہوگا اور پریکٹیکلی کرتے بھی نہیں اہل حدیث بھی پریکٹیکلی ایک سائی دیتے ہیں وہ حضرت معاویہ کے اس فتوے کو مانتے نہیں ہیں لیکن اس فتوے کی وجہ سے جو بگاڑ آیا اس بگاڑ کا رد کرتے ہوئے ہنفیوں کا رد کرتے ہیں لیکن جس بندے نے یہ کام ڈالا ہے اس بندے کا نام ہی نہیں لیتے اصل تو مسئلہ وہ ہے جس نے یہ کام ڈالے تو وہ دونمری کرتے ہیں تو یہ وہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے دو مد ایک جو نصف سا ہے وہ ایک سا خجور کے برابر ہے قیمت کے اعتبار سے کیونکہ عرب میں خجور بہت زیادہ تھی تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی اگر آپ لے لیں سمجھ لیں دیڑ کلو گندم تو یہاں کی تین کلو خجور کے برابر ہو جائے گا پھر تو میں بھی اس کو ایک سٹیپ آگے کرتا ہوں حضرت معاویہ زندہ ہوتے ہیں میں کہتا ہزرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں میرے دور کے اندر چونکہ خجور تو ہمارے ملک کے اندر بہت مہنگی ہے ہم تو پھر خجور کے اگر تین بھی سا ادا کریں جو پورا تین کلو ایک سا ادا بھی کر دیں تو کتنا بنتا ہے چالیس روپے کا بھی ریٹ لگائیں ایک سو بیس روپے ہے مہنگی سے مہنگی بھی پچاس روپے ڈیڑھ سو روپے بنتا ہے ڈیڑھ سو روپے بنتا ہے آج یہاں پہ گندم کا اور خجور کا کیا بن رہا ہے اچھی جو سٹارٹ بھی خجور ہو رہی دو سو سے ہو رہی وہ چھے سو بن رہا ہے تو پھر ادھر بھی لوگ بدلنا شروع کرتے ہیں بدل سکتے ہیں نا اس طریقے سے وہ اپنی طرح سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ نصف سا گندم لے لیں اور وہ حضرت معاویہ والی بار لے جائیں تو وہ پچھتر پہ دیں گے تو دین کے ساتھ پھر یہ کچھ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ رائے ہیں اور انہی چیزوں کو پھر اہل تشیعوں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے امین الحسینی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو اہل سنت کے اوپر اترازات لگائے ہیں اس میں سے ایک یہ ایک سا والا بھی ہے اور اہل سنت میں یہ اتراز ہنفیوں کے اوپر ہی لگے گا باقی مقاتب فکر کے جو لوگ ہیں چاہے وہ شافی ہو مالکی ہو ہنبلی ہو یا اہل حدیث ہو وہ تو نہیں یہ لیتے لیکن دونمبری ان کے ہاں اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی بندہ نہیں ہائلائٹ کیا کہ کون سا ہے جس نے یہ سنت بدلی ہے تو میں نے الحمدللہ یہ حق گوئی آج کر دی الحمدللہ باقی جسے شوق ہیں تو وہ خیالی پس منظر کی بجائے یہ حقیقی پس منظر جو ہے وہ پڑھ لیں ہاں جی آج کی آخری حدیث تیسری حدیث ہے اور آخری حدیث ہے سن ابی دعود میں اور سن ابن باجہ میں مشکات میں 1818 سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کے روزوں کو لغو فہش باتوں سے طہارت یعنی فضول باتیں اور بے حیائی کی باتیں اگر روزے کی آلت میں نکل گئیں ان سے پاک کرنے کے لئے اور مساکین کے لئے کھانے کے طور پر فرض کیا تھا لیکن اس کو آپ نے عید سے دو دن پہلے نکال دینا ہے بہتر یہ ہے کہ عید والے دن نکالیں لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے لیکن جو لوگ شروع میں دے دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے تو صدقہ فطر کی افضل صورت یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں یعنی وہی تین کلو گندم ہو جائے یا تین کلو خجور ہو جائے یا تین کلو جوہ ہو جائے لیکن لا یکلف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اس کے تحت رکم بھی دی جا سکتی ہے اور یہ میرے ذاتی فتوہ نہیں ہے اہل عدیس حضرات اس معاملے میں بہت سختی کرتے ہیں لیکن اہل عدیس میں بھی کئی علماء ہیں شیخ زبیلی زی صاحب اور اس طرح سے شیخ سراؤدین یوسف صاحب اور باقی علماء جو قائل ہیں کہ صدق فطر رکم کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دس ہزار تین سو اڑ سٹھ نمبر اثر ہے تین تھاؤزنڈ تری ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین اسلام کے پہلے مجدد المتوفہ ایک سو ایک ہجری انہوں نے اپنے جو گورنر تھے بس رہا کے ان کو خط لکھا کہ لوگوں سے صدق فطر جو ہے آدھا درم وصول کرو درم اس وقت چاندی کا ایک سمجھ لیں سکہ ہوتا تھا تو آدھا سکہ وصول کیا جائے اس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوتی تھی انٹرنسک ویلیو بھی وہی ہوتی تھی اب یہ کیا بیسے ہیں مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو بھی میرے سن لیں کرنسی نوٹ کی شریح حیثیت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ پہلے مجدد بھی ہے اسلام کے اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی تجدید ہے کہ انہوں نے یہ درم والا معاملہ یعنی رکم کی شکل میں صدق فطر لینے والا شروع کیا اور المصنف ابن بشہبہ میں 10,370 10,317 نمبر اثر حسن بسری تابعی کا ہے المتوفہ 110 ہجری وہ کہتے ہیں کہ اگر صدق فطر رکم اور نقدی کی شکل میں ادا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ دو تابعین کے فتاوہ موجود ہیں بعد میں عمر بن عمل آئے وہ ان فتوہوں کے معاملے میں وہ کہتے تھے نہیں میں سنت سے محبت کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسنا زکاة کے معاملے میں بھی تو دیکھیں سونا تڑوا کے آپ نے اس میں سے سونا زکاة دینی ہوتی ہے لیکن ہم وہ رکم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں رکم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بیویوں کا زیور تڑوا کے اس میں سے نکال کے سونا دے رہے ہوتے ہیں الادہ سے دے رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے اگر رکم کی شکل میں زکاة ادا ہو رہی ہے بلکل منوان جبکہ دو تابعین سے حسن بسری سے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ اجمعین ان سے یہ چیز ثابت ہے تو صدقہ فطر تین کلو گندم کے برابر ایکویلنٹ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں یہ بہت کرٹیکل مسئلہ ہے پاکستان میں آج کی ریٹ میں اگر گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تین جون دوہزار سترہ آج کے ریٹ کے اعتبار سے سرکاری ریٹ لگائیں گے تو ایک سو بیس روپے تین کلو کا ریٹ بن جائے گا اور اگر جو آپ گندم عام دیسی استعمال کرتے ہیں پچاس روپے کلو یا جس طرح میں پچپن روپے کلو والی استعمال کرتا ہوں تو تقریباً آپ سمجھ لیں ڈیٹ سو یا ایک سو پینسو روپے بن جائیں گے کہ وہ آپ خود کلویٹ کر لیں اس طرح سے جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں لوگ سیٹلڈ ہیں وہ ضرور پاکستان میں نکالیں فطرانہ لیکن ریٹ اتھے دا رکھو اتھے دا ریٹ لاؤ گے نہیں ریٹ اتھے دا لاؤ جو صدقہ فطر اور اس طرح سے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جو مسکین کو کھانا کھلانا ہے اگر اس کی ایک ویلنٹ پیسے دینے ہے تو اس کے اعتبار سے دیں اور اس اعتبار سے مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں آپ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے یہاں پہ مسکین کو کھلائیں بہتر ہے وہاں پہ اگر کوئی مسکین ملتا ہے تو اس کو وہاں پہ کھلائیں وہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر